گورپور سے چھپنے والی رام چریت مانس کی پستک کے گیتا پریس میں سماپت ہو چکی ہے گیتا پریس پروندن نے اس کی پشتی کرتے ہوئے بتایا کہ ایوڈیہ میں پربور رام کی گرہ پرویش اور مرتی پران پتشتھا میں پورے دیش حرش و لازد دیکھنے کو مل رہا ہے ویدیش میں بھی دھوم دیکھنے کو ملی ہے وہیں ایوڈیہ کے بارے میں جانکاری کیسے ہوگی اس کے لیے رام چریت مانس کی پستک خرید کر لوگ پڑھ کر پوری جانکاری حاصل کر رہے ہیں رام چریت مانس کی پستک کی کمی ہو گئی ہے جس کو لے کر گیتا پریس پر شہشن کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں اس سمدھ میں گورپورنی سوندادہ سے بات کرتے ہوئے پربندہ کے گیتا پریس گورپور لال مڈی تیواری و رام چریت مانس خرید نے محلہ نے کہا تب سے رام رلہ کے پرانپرتشتھا کی تیتھی خوشیت ہوئی ہے تب سے رام چریت مانس کی مان بڑھ گئی ہے اور رام چریت مانس کے ساتھ سندرکانڈ اور حنمان چلی ساتھ بھی مان بڑی ہے رام چریت مانس جو ہم پچھلے ورسوں میں لگ بھگ ایوڈیز میں پچھتر ہزار مہنے کی ہم دے رہے تھے اس ورس ہم بھی دیکھ رہے تھے ہم لگ بھگ ایک لاہ کے آس پاس اپرتی کیے ہیں لیکن مانگ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس اس ٹاک بچ نہیں رہا ہے بن رہا ہے رام چریت مانس اور ٹرکوں پر لگ کر کے چلا جا رہا ہے ہمارے برانچوں پر بھی مانگ بہت زیادہ ہے اور اس طرح سے بانٹنے والے کہ جائپور سے پچاس ہزار پتیوں کا ہمارے پاس آیا کہ ہم کو پچاس ہزار پتیاں چاہیے رام چریت مانس جو گھٹکا گھر میں چھتی ہے پھول پاک ہے دینے میں اسمرتہ تاک کر دی بھاگنپور سے دس ہزار پتیوں کی مانگ آئی اسمرتہ تاک کر دی ہمارے برانچوں پر بھی پرت دن میں بہت کرتا ہوں پرت دن کوئی باتنے والا ہزار پانسو دو ہزار کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ ہم کو باتنا ہے لیکن ہم پورا کر نہیں پا رہے ہیں جتی مانگ ہے اور یہ مانگ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ 22 جنوری کے بعد جب بھیڑ چلے گی وہاں تو اس میں مانگ اور بڑھ جائے گی کیونکہ پھر اس سمجھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم آئے ہیں درشن کرنے کے لیے تو ایک رام شریت مانس کم سکم گھر میں پرشاک کے روپ میں لے کے چلے چلیں تو اس لیے آگے ایسا لگ رہا ہے اور اس کا موکھ کان جو ہے وہ ہے ہماری کا اوستان کی کمی ہو گئی ہے مارے پاس ہاں اب جتنا آستان ہے اس کا ہم میکسیمم ایوٹلائزیشن کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس سے ادھیک پوچھت کے اب چھاپ کے بنا کے دے نہیں پا رہے ہیں اور سر یہ بات کی جائے جو پرشاک کے ساتھ پوچھت کے جانے والی تھی وہ کہاں تک پہنچی اور کیا پروسس چلے پرشاں کل نہیں پرشاں پرشاں یہاں سے ہم لوگ بھیج رہے ہیں پوچھت کے ہمارے پوچھت کے تیار ہو گئی ہیں رامانکر رہ گیا تھا جو کل تیار ہو جائے گا تو پرشاں ہم پوچھت کے بھیج رہے ہیں دس ازا quer پوچھت کے اس میں آیدھیا درشن کی ہے اور ایک قیامل سٹھ ہم بھیج رہے ہیں چار پوچھتوں کا سٹھ ہے جس میں رامانکر ہے اس میں آیدھیا درشن ہے آیدھیا مہاپ میں ہے اور ایک ہماری گیتہ دیندنی ہے یہ بھیج رہے ہیں اور ابھی بات آئی ہے کہ ہم کچھ پوچھت کے بھیج رہے ہیں جو کی کہ وہاں جو گرمگریہ میں رہیں گے اتیبی سیشٹر ان کو رامتری تمہارز جو چتر میں ہم نے چھاپا ہے جس کا بیموچن راشپتی مہدین نے کیا تھا اس کو بھی بھیج رہے ہیں جو اتیبی سیشٹروں گرمگریہ میں رہیں گے ان کو وہ دے دی جائے بہت ادھیک گرم کی انبوتی ہو رہی اتنا زیادہ کی کچھ کہہ نہیں سکتے اور بس سب سے یہ نیمیدن ہے کہ کتابیں نے اپنے دھرمی گرنٹوں کو خریدیں اپنی گرنٹوں اپنے دھرم کی وارے میں جانیں اس کا پرچار کریں اور دیش کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے یہاں آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے یہ بہت ہی پاوند ہوتی ہے گورکور بھی اور یہاں گیتا پریس جو ہے یہ بہت بڑی بھومی کا نبھا رہا ہے بھگوان شری رام کے پرچار پرشار میں اور شری رام جن بھومی کو لے کر کے جیسا کہ ہم نیپال سے بھی دیکھ رہے ہیں گورکور سے بھی دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے شری رام بھگوان کے مورتی بنانے کے لیے جو سالیگ رام سیلا گئی تھی وہ بھی گورکور مندیر گورکنات مندیر آئی تھی تو گورکپور کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے دھرم کا پرچار کرنے میں پرشار کرنے میں اور پرمو شری رام کی لیلا کو بڑھاوا دینے میں تو میرا سب سے نیویدن ہے کہ سب آئیں اور دھرمی کشتکوں کو خریدیں پرشار کرنے میں ابھی ہم لوگ انٹری کیے تھے تو آپ ایک گانا گنگنہ آ رہی تھیں اس گانے کے مادیان سے چاہ کچھ کیا چاہیے وہ ابھی نیا گانا راج موسیقی کا جو چلا ہے تو آج کل سب وہی گنگنہ رہے ہیں چاہے آپ سوشل میڈیا میں دیکھئے چاہے نورمل دیکھئے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اگر آپ سنانا چاہیں تو اس کو رام آئیں گے تو انگ ناس جاؤں گی نیپ جلا کے بیوالی میں مناؤں گی میرے جن موکے سارے دکھ بھاگ جائیں گے رام آئیں گے موسیقی